میرے طرح سے تمام ویورس کو اسلام علیکم مادہ افسر سے کال آج میں آپ کے لئے پھر ایک خوبصورت سی ویڈیو لے کے آئے ہوں جو میرے گاؤں بھلی سا جس سے ہے اس وقت میں چنگا میں ہوں چنگا سے آپ کو دکھا رہا ہوں چنگا کا ویو یہ پار جو ہے یہ ڈھوسا بھرتی وگرہ کا ویو دکھا رہا تھا اس میں اب یہ دکھو روڈ ہے یہاں سے ہمارے یہ یہ بھی چنگا بالا کا ویو ہے اس وقت یہ برف میں دیکھو کیسا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے میرا گھر تقریباً آٹھا کلومیٹر کی دوری پہ ہے یہ سوئے چنگا میں ہی ہوں آج آسمان پورا صاف ہے دھوپ کھلی ہوئی ہے برف پر نظر نہیں جا رہی ہے کیونکہ آنکھوں میں اس کی یہ لائٹ چمک رہی ہے یہ روڈ ان دونوں مکانوں کے بیچ میں سے جو گاڑی کی روڈ ہے چل جا رہی ہے یہ چنگا بالا یہاں سے کیپچر کر رہا ہوں میں پورا علاقے کا اور اس چنگا بالا کا یہ دیکھو کتنی برف گری ہوئی ہے بہت ہی خوبصور لگ رہے ہیں یہ اس وقت میں تباہی جو یہ نیچے جو دکھائی دے رہا ہے یہ بالکل تباہی اس جگہ کا نام ہے تباہی کی آگے سے جو دریا جا رہا ہے یہ جو اوپر والا علاقہ ہے یہ نیلی والا علاقہ ہے یہ اچھی طرح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن میں پوری اچھی طرح سے دیکھ پا رہا ہوں اس سے اوپر بھرتی ہوگا ہے یہ ہائرسکینڈری سکول ہے جنگا میں جہاں پہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے ہیٹر تک میں بھی اسی سکول میں پڑھا ہوں یہ گائی کا علاقہ ہے یہ نیچے گوڑی دیکھو کتنے برف بہت ہی سندر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ ہے بس ٹینٹ کواڑی یہ نیچے کالگونی ہے یہ نیچے کالگونی کے مندر اس کے آگے جو بننا ہے دوسرا ایک گھر یہ پار کلو تران گاؤں ہیں نیچے ایکس انشٹر نیاز صاحب کا گاؤں یہ پھر میں گوڑی جو ہے بس ٹینڈ گوڑی بھلے سا کا بس ٹینڈ دکھا رہا تھا یہ پار بہت ساری جگہیں ہیں جو میں ابھی اچھی طرح سے مجھے بھول گئے ہیں ان جگہوں کے نام لیکن ابھی بی اچھنگا میں ہی بھرف کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بھرف کی خوبصورتی اپنی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے ہر موسم کا اپنا چامز ہوتا ہے ہر موسم کا اپنا ہرونک ہوتی ہے خوبصورتی ہوتی ہے یہ جو کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پار اوپر چھیر تاپیس سڑکو در کے لے جا رہی ہے یہ اس کے بیج میں سے دکھائی دے رہا ہے آپ کو بھرتی دکھا رہا ہے آپ کو دکھا رہا ہے دکھائی دے رہا ہے بہت سا بھی دکھائی دیا ہے یہ پار گوڑی وغیرہ دکھائی دے رہا ہے ایسے اچھی طرح سے نہیں دکھائی دے رہا ہے موبائل میں اچھی طرح سے نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس کو انہیں بڑی سکرین پر دیکھو گے تو بہت ہی اچھا خوبصورت دکھائی دے گا آپ سب کو یہ بٹا رہا ہے اس وقت دکھائی دے رہا ہے وہاں پر یہ کچھ ایریا پیچھے جو لاشٹ گندوں کے ایریا دکھائی دے رہا ہے جو ویڈیو اٹھانے والا ہے مظفر میر صاحب بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ ویڈیو اٹھا رہے ہیں مظفر میر صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے پورے علاقے کو کیپچر کیا ہے میں نے اس کو بولا تھا کہ مجھے کوئی ویڈیو وہاں سے بھیجو بنا کے آج بارہ پڑھی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے بنا کے وہاں سے مجھے یہ دیکھو کتنا خوبصورت یہ نور محمد راتر صاحب جو گھر یہ ساتھ میں مذاہی چریف موسیقی یہ کالگلنی چیزی پیچھے جو لاش تکرہا ہے یہ گندو ایریا بھی تکرہا ہے اس میں اس میں شلالا وگیرا یہ گواری مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ اللہ نگمان